ایلو ایوریون ویلکم بیک مائی نیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فکر چینل اور آج میں اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹرسٹ والٹ کو میک بک میں یا میک اوپرٹنگ سسٹم میں کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک میک بک یوزر ہیں میک اوپرٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ٹرس والٹ کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک برازور پر کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ایک گول کروم کو اپن کر رہا ہوں اگر آپ میکرس اوپ ایج یوز کرتے ہیں یا بری بروز جوز کرتے ہیں یا اوپرر برزر تو آپ سیم اسی دیکھی کے مطابق وہاں پر بھی ٹرس ورڈ کو انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ٹرس ورڈ کو سچ کرنا ہے سچ بار میں تو یہاں پر آپ کے سامنے ٹرس ورڈ کی افیشل ویب سائٹ ٹرس ورڈ ڈاٹ کام آج جائے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایپ سٹور گول پلے کے علاوہ یہاں پر ایویلیبل اندہ ویب سٹور بھی مجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بروزر ایکسنچن آگے نیو لکھا ہوئے ایکسن چین پہلے ہی ٹرس ورڈ ڈاٹ نے اپنی بروزر کی ایکسنچن لانچ کیا تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹرس ورڈ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کو کروم کے ویب سٹور پر لے جائے گا تو یہاں سے آپ نے ایڈ ٹو کروم کرنا ہے اور ایڈ ایکسنچن کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو جیسے اس کی فائل ڈاؤن ہونے کے بعد اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ کے براؤزر میں ایڈ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ترس ور کے ایکسٹینشن ہے وہ ہمارے براؤزر میں ایڈ ہو گیا ہے آپ یہاں سے ترس ور کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ترس ور کا کچھ فرس انٹرویز اس طرح سے آئے گا یہاں سے آپ نیو ورڈ کو کریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایمپورٹ اور ریکوور والٹ اگر آپ کا پہلے سے والٹ موجود تھا تو یہاں سے آپ اس کے فریز پر انٹر کر کے تو یہاں سے اس والٹ کو ریکوور کر سکتے ہیں اب آج یہاں پر ایک نیو ورڈ کو بنائیں گے ایمپروو یور ترس ورڈ یہاں پر آپ کو کچھ ٹپس دے گا تو آپ نے یہاں سے نو چینز کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک سٹرونگ سا پاسورٹ دینا ہے وہ پاسورٹ جو آپ ترس ورڈ کو لوگن کرتے وقت دیں گے تو وہ پاسورٹ آپ نے یہاں پر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پروسیڈ بٹر پر کلک کرنا ہے جیسے آپ پروسیڈ بٹر پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک پروسیسنگ ہوگی چار سے پانچ چیکنڈ لگیں گے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بیک یور سیرکر فریز جو بھی فریز ہوں گے آپ نے ان کو لازمی طور پر کہیں پر سیف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا والٹ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے ان انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ نے فنڈز کو ریکوور کر سکے یہاں سے آپ نے سٹارٹ بٹر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گوٹڈ کرنا ہے اس کے بعد پروسیڈ کریں گے تو یہ بڑک کریڈ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے جو فریز ہیں ان کو کسی پیپر پر لازمی طور پر لکھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کے فنڈز ریکوور نہیں ہو سکیں گے میں فی الحالی سے یہاں پر پیش کا دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کو کسی پیپر پر لازمی لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پر 치�ر борٹور پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی فریز ہوں گے آپ نے انہوں نے نمبر وائز یہاں پر ایڈ کرنا ہے جیسے یہ آپ فریز ایڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیسٹ کرنا ہے نیسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ جیک سیکھتے ہیں کہ جو آپ کا والٹ تھا وہ کریئٹ ہو گیا ہے آپ نے یہاں سے اوپن وارٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے اوپن والٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو والٹ ہے وہ مکمل طور پر کریئٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اس طرح سے اس کیا جو بیسک سیٹنگ ہے وہ آپ نے لازمی طور پر کرنی ہے اور اس کا جو بیک اپ ہے وہ آپ نے لازمی کسی پیپر پر لے سینا ہے باقی جو بھی سیٹنگ کر رہا ہے وہ آپ اپنی مرضی کو مطابق یہاں سے کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو تکنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو